دو فلیکس اس میں ایک خبر کا اپ ڈیٹ دیا انہوں نے ایک چینجز کو کہ ایک پردیپ شیواستو نام کے ان کے امپلائی تھے یوکے کی سبسیڈری میں بیٹھتے تھے وہ اب ان کو انہوں نے نکال دیا اس لیے ارسوائی لکھ رہے ہیں ڈائریکٹر دیا انہوں نے دھوخہ دڑی کی ہے جو وہاں کے سپلائر تھے ان کے ساتھ کک بیک مطلب کچھ لین دین کر لیا انہوں نے خوزکوری ٹائپ کا معاملہ کچھ اور یہ انہوں نے نوٹ بھیجا ایک چینجز کو کہ ایسا گڑبڑک ہو گئی ہے اب اس سے کتنا نقصان ہوا یا کتنا بڑا معاملہ ہے یہ وہ بات میں بتائیں گے جیسا کہ ہمیشہ کسٹمری ہوتی ہے پریسنلی لکھنے کی لیکن یہ معاملہ ہو گیا ہے اب یہ ہو گیا ہے تو اب اس میں جب تک سفائی نہیں آتی تب تک ایک پرشاہ رہ سکتا ہے اس لئے یو فلیکس کو میں ریڈ میں رکھنا ہوں آٹوا سٹاک ایف ایف ایم سی جی پہ چلتے ہیں جس میں آپ ایچ ایو ایل ڈالیے ڈابر اور بٹینیا اس لئے کیونکہ کل اپ ڈیٹ آئے ہیں کئی انٹرنیشنل ایجنسیز سے کہ اس بار کو جو مونسون انہا انڈیا کا بہتر رہے گا اور کافی بہتر رہنے کی سمبابنہ ہے کیونکہ ایل لینو والا جو ایمپیکٹ ہے اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا ہائر سائیڈ میں تو اس سے کیا ہوگا برسات بڑھیا ہوگی یہ تو ہمیں لگتا کہ ایف ایم سی جی کمپنیوں کے لئے اچھی خبر ہو سکتی ہے اتنے اچھی ہوگی کہنا بڑا مشکل ہے لیکن اب چونکہ اس طرح خبریں آتی ہیں تو ایک سیکٹورل مومنٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اس لئے ایف ایم سی جی کی تین کمپنیا دھیان میں رکھنے چاہیے گرین سائیڈ میں اوکے چلیے اب بچے ہوئے چار سٹاکس پہ کر لی جائے بات چی اب آئیے آج کچھ لارچ ٹریٹز ہونے ان کے ایسٹر ڈی ایم ہیلتھ کے اس کو میں لال لے کے جا رہا ہوں میننگفل چنگ ٹرانزاکٹ ہونے آنے والا ہے دراصل اولمپس جو ہے اپنی 9.8% حصہ داری اس کمپنی میں بیچنے کی آج تیاری کر رہا ہے 9.8% بیچے گا اور میرے خیال سے اولمپس کے کیس میں یہ ہے کہ ان کی حصہ داری تو اس سے کہیں زیادہ ہے ایک منہ بتاتا ہوں آپ لوگ کو اولمپس کی دیسمبر کورٹر میں سٹیک تھا 18.9 بلنب بیسکلی 19% کے آس پاس تو آدھا چنگ آج ٹرانزاکٹ ہونے آ رہا ہے ایسٹر ڈی ایم کا تگڑا سپلائے ہے تو مارکٹ پرائز سے 8.5% تک up to 8.5% تک کا ڈسکاؤنٹ ہے کہ آ جا رہا ہے 230-240 ملین ڈالرز کے آس پاس یہ لارچ ٹرانزاکشن آج ہونا ہے ایک بار ایسٹر ڈی ایم میں اور ایسی ٹرانزاکشن ہوتا ہے اس دن لال لیا تھا لیکن ہاتھوں ہاتھ بھگ گیا تھا ابھی موڈ مال الگ ہے میں ازمشن لے کے چل رہا ہوں کہ آج دباب ہوگا پھر آپ کے پاس سمیں ہوگا 48.45 کی ونڈو میں ایک ٹرانزاکشن ہو رہا ہے 48.45 کی ونڈو مطلب ہاتھوں ہاتھ خرید لیا گیا 48.45 سے 9 کی جو بلوک ونڈو ہوتی ہے اس میں مطلب آپ نے ہاتھوں ہاتھ لے لیا تو ڈیمانڈ اچھی تھی تو پھر سٹوک جب بزار میں کھلتا ہے تو عام طور پر گرتا نہیں ہے ہریالی کے ساتھ چلتا ہے آپ کے پاس وہ لیوے ہوگا دیکھنے کا میرے پاس نہیں ہے وہ ونڈو لیکن میں مان بھی چل رہا ہوں تھنڈا رہے گا شاید یہ سٹوک دباب میں رہے گا میں اسے لالی لے کے چلوں گا آج کے لیے پھر کچھ بڑے بڑے اپ ڈیٹس کا اپ ڈیٹس آئے اب وہ کل کے نہیں ہے اور اپ پیور اف ٹائم کے ہیں پر انٹریسٹنگ ہے اسی لئے منشن کر رہا ہوں اچھا سی ڈی ایسل کا بھی لاش ویڈ ہونا ہے آپ نے لیا گیا سی ڈی ایسل میں نے آوائیڈ کر رہا مجھے لگا بی ایسی سی ڈی ایسل کے جلوے چل رہے ہیں آج کل تو اس کو آوائیڈ کر رہا ہے ہو سکتا ہے دباب کے بعد گھوم جائے وہ سٹاک اگر دباب آیا بھی تو اسی لئے اس کو نہیں چھوا ایسٹر ڈی ایم کو چھوا بس کنزیومر گریوز اے ساری کرومٹن گریوز کنزیومر الیکٹری ایسی ڈی ایف سی میوچول فرن ایک نہیں دو نہیں تین انٹریسٹنگ اپ ڈیٹس کل شیئر کریں اس کی کیس میں کیا ہوا فروری سے لے کر ابھی مارچ تک کا ایک مہینے کا پیریڈ میں انہوں نے اس کمپنی میں دو پرسنٹ سے زیادہ 2.35 پرسنٹ سٹیک اتریک کھلے بازار سے خرید لیا ہے اے ایسی ڈی ایف سی میوچول فرن کی تمام سکیمز نے اب انٹوٹل سکیمز کے جو ہولننگز ہیں بڑھ کر ساڑھے نو پرسنٹ پہ پہ پہنچ گئی اس طرح سے اگریسیو ہو رہا ہے کرومٹن پہ ایسی ڈی ایف سی میوچول فرن ایسی ہی پریمیر ایکسپلوزیوز دوسری کمپنی ہے HDFC میچر فنڈ کا آلیڈی بہت سگنفیکنٹ سٹیک تھا سیون پرسنٹ سے زیادہ ایسا ہون کرتے تھے اور اپ ڈیٹس بیچ کے پیریٹ کا آگئی ہے آپ کے پاس پچھلے کچھ مہینوں میں دو پرسنٹ سے زیادہ اور اترک سٹیک کھلے بازار سے HDFC ایم اپ نے خرید لیا ہے یہاں پہ بھی اسداری بڑھا کر نو پرسنٹ کے پار لے گئے 9.2% اور فائنلی ایک جسے میں لال لے جا رہا ہوں اور ٹھیک بھی ہے بہت تگڑے موبز بنے اس کے بعد کنسولیڈیٹ کر رہا تھا فنڈ نے پروفٹ ٹیکنگ چلو کر دیا بھارت ڈائنمکس میں اسی HDFC میچرال فنڈ نے اپنا سٹیک اچھا کاسا ریڈیوز کر دیا ہے پچھلے سال کے نومبر کی کہانی ہے 5% کے اوپر حصہ تھا آج کی کہانی ہے 3% پہ گھٹ کے حصہ داری آگئی یعنی کی ان چار مہینوں میں 2% سٹیک نکال دیا ہے بیچ دیا ہے اب وہ ہو سکتا ہے حال فلال کے جب تھنڈا پڑھا مون محل تب نکالا ہو جو بھی ریز کبھی بھی نکالا ہو لیکن پروفٹ ٹیکنگ چل رہی شاید فنڈ کی طرف سے بھارت ڈائنمکس ویسے بھی اچھے موز کیا لال رکھ دیا آج کی ٹیڈنگ سیشن میں یہ ہو گئے 10 سٹاکس پورے اس نوٹ پر ایک کام کرا جائے کوئکلی چھوڑا سا بریک بریک کے اس پار جب لٹے